السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج انشاءاللہ ہم باب تفاعل پڑھے گئے باب تفاعل یہ ہمارا پانچ ہوا باب ہوا جو اب تک ہم پڑھتے آرہیں سلاسی مزید فیک ہے نمبر ایک باب افعال پھر باب تفعیل پھر باب مفاعلہ پھر باب تفاعل اور اب تفاعل تفاعل بغیر تشدید کے علف کے ساتھ تو دیکھو کبھی کبھی ہمارا ماضی کیا ہوتا ہے وہ تفاعل کے وزن پر آ جاتا ہے کبھی ماضی اس طرح دکھائے دے گا آپ کو شروع میں تا اور بیچ میں علف یہ ہمیشہ اس باب میں زیادہ ملے گا آپ کو علف اور شروع میں تا آپ کو ہمیشہ زیادہ ملے گی دیکھو سب سے امپورٹنٹ صرف باب کا نام ہی یاد نہیں بلکہ ماضی یاد ہونا چاہیے آپ کو ماضی اگر یاد ہوگا آپ کو تو ہی آپ پوری کردان ایک دم بہت تیج تیج جل جل دی اور آپ کا دماغ بھی ایک دم کیش کرے گا دیکھو باب افعال اگر میں کہوں کہ باب افعال سے کوئی آپ فیل سناؤ تو دیکھو باب افعال سے ایک دم آپ کا ذہن نہیں جائے گا لیکن باب افعال کا جو ماضی ہے وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے افعال کے وزن پر جیسے اکرامہ تو اکرامہ اگر یاد ہوگا تو آگے آپ خود یاد کرلو کہ اکرامہ یکرمو اکرامن تو اٹومیٹکلی جو ہے باب افعال میں ہی چلا جائے گا اب اکرامہ کو آپ یکرمو نہیں کر سکتے سمجھ رہے ہیں اکرامہ یکرمو کیونکہ وہ کررامہ یکرمو وہ باب تفعیل سے آتا ہے دیکھو حیبٹ بن جاتی ہے باب آدمی پڑھتا ہے تو دیکھو ماضی خاص طور سے یاد ہونا چاہیے کہ ماضی کس طریقے کے آتا ہے تو تفاعل کا ماضی تفاعلہ کے وزن پر آتا ہے جیسے تقاتلہ اور تفاخرہ دیکھو تقاتلہ کا مطلب ہوتا ہے آپس میں قتل کرنا تفاخرہ آپس میں فخر کرنا اس میں بھی زیادہ تر آپس میں کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں ایک ہمارا باب تا ہے باب مفاعلہ باب مفاعلہ میں بھی کیا ہو رہا تھا کہ آپس میں کرنا جیسے قاتلہ آپس میں لڑنا تو تقاتلہ میں بھی زیادہ تر آپس میں کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں اب دیکھو اگر ہمیں فعل ماضی کوئی تفاعلہ کی طرح مل رہے لکھا ہوا تو پھر اس کا مزارے فکس ہے مزارے فکس ہے ہر چیز فکس ہے تو مزارے یتفاعلو کے وزن پر ہمیشہ رہے گا تو تقاتلہ کا ہم خود ہی بنا لیں گے یتقاتلو تفاخرہ کا ہم بنا لیں گے یتفاخرو دیکھو مزارے جائے گا تفاعلن تقاتلہ کا تقاتلن تفاخرہ کا تفاخرن یہ ہمارا کیا ہے مزارے دیکھو مزدر ہی کو باب کا نام رکھ دیا تھا یہ میں بتا چکا ہوں تو دیکھو تفاعل کو ہم نے یہاں پر مزدر کا نام رکھ دیا باب تفاعل باب تفعلہ یا باب یتفاعلو نہیں کہتے Doing مازی مزارے کو باب کا نام نہیں بلکہ مزدر کو باب کا نام رکھتے ہیں مجھول دیرہ 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 مجھول مازی مجھول ہوگا تفعلہ کے وزن پر حالکہ بہت کمیوز ہوتا ہے بلکہ یہ باب ہی بہت کمیوز ہوتا ہے اس کا ماضی تو بھی بہت کمیوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تفوعلہ لیکن آپ یاد تو کریں سکتے ہیں کہیں اگر ضرور پڑ جائے یا کئی لکھا ہوا مل جائے تو آپ پہچاند ہو سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اس لئے لکھا جا رہا ہے سب تو تفوعلہ اس کا ہمارا یہ ہو گیا تقوتلہ کی طرح ہے نا فہل ماضی یتفاعلو یتقاتلو پھر مصدر تفاعلن اور تقاتلن دیکھو ان میں خاص طور سے جو چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہے بلکل امپورٹنٹ ماضی مظاہر مصدر یہ تینوں اور اس کے بعد اسم فائل اور اسم مفئول اور فعل عمر تو اسم فائل دیکھو متفاعلن کے ودن پر آئے گا متقاتلن اور اسم مفئول آ جائے گا متفاعلن کے ودن پر خالی زیر کی جنگہ زبر آ جائے گا تو متقاتلن فعل عمر دیکھو فعل عمر سمپل ہے تفاعلہ تھا خالی اللام کو ساکن کرنا ہے تفاعل جیسے باب تفاعل میں سمپل تھا جیسے مثال کے طور پر باب تفاعل میں جیسے تنزل اس سے فعل عمر کیا تھا وہ بھی آخری کو صرف ساکر کرنا تھا تنزل تو اسی تقاتل تقاتل اور فعل نہیں لا تتقاتل یہ ہمارا فعل مزارے سے بن جائے گا سمپل بن جائے گا اب دیکھو اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں مثال جیسے تعارفہ تعارفہ خالی لکھ جائے اب مصدر اور اس کا مزارے اور اس میں فائل بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ تعارفہ کا مصدر کیا تھا ہے بھئی آپ نے دیکھ لیا کہ تعارفہ تفاعل کی طرح ہے باب تفاعل سے ایک ہویا تو اب خود ہی آپ کو یہ پیٹرن جب یاد ہوگا یہ والا پیٹرن یہ ہے یہ پورا یہاں سے تو پھر آپ تعارفہ تعارفہ تعارفن تعارف بولتے ہیں نا اڑ دوں میں کہ آپ اپنا تعارف کرائیے تو تعارف جو وڑے وہ ہمارا کیا ہے وہ مصدری دو ہے تعارفن تعارف ہے تعارف تعارفن تعورف یتعارف تعارفن اس میں فائل کیا بنے گا متعارفن ہے نا ایک دوسرے کو پہچاننے والا متعارفن یعنی جس میں ایک دوسرے کو پہچانا گیا ہو متعارف کہ یہ چیز تو ہمارے ہاں بہت متعارف ہے اردو میں خوبیوز ہوتا ہے تو دیکھو متعارف ہمارا کیا ہے وہ اس میں مفعول ہے وہ ایک دوسرے کو پہچاننا اچھے ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں اور یہ بات انشاءاللہ میں ہر ایک بام میں بھی بتاؤں گا اور اخیر میں بلکل اس پر ویڈیو بھی بناوں گا کیونکہ یہ چیز لوگوں کلیر ہی نہیں ہوتی کہ آپ کیا سمجھ دیں کہ عرفہ پہچاننا اب عرفہ سے تعرفہ ہوگی تو اس کا مطلب بھی پہچان نہیں ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے سمجھ رہے ہو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ الگ ہی معنی ہوگے الگ بھی معنی ہو سکتے ہیں اور الگ نہیں بھی ہو سکتے معنی چینج بھی ہو سکتے اور نہیں بھی ہو سکتے لیکن کوئی رول نہیں ہوگا کہ وہی معنی ہوگے بلکہ یہ آپ کو دکشنری سے کنفرم کرنا پڑے گا مجھے جو تعرفہ کے معنی پتہ ہیں وہ اس لئے نہیں پتہ ہیں کہ عرفہ کے معنی پہچاننے کے ہوتے ہیں تو تعرفہ کے معنی بھی تقریباً وہی ہوں گے مجھے دکشنری سے پتہ ہے میں نے دکشنری میں دیکھا ہوا ہے یاد کیا ہوا ہے وہاں سے پتہ ہے مجھے تعرفہ کے معنی میں تو آپ کو کوئی بھی اگر باب ملتا ہے کوئی بھی فیل اگر کسی دوسرے باب میں چلا جاتا ہے تو آپ ڈکشنری دیکھو پہلے کیونکہ ڈکشنری والے کوئی بے وقوف توڑی ہیں کہ وہ ہر ایک باب کا الگ الگ انہوں نے لکھ رکھا ہے وہاں پر صرف اگر بات یہی ہوتی کہ ہاں پر یہ عارفہ کی جو معنی ہے وہی ہر باب سے لے گیا جائیں گے اس کے معنی پر وہی ہوں گے تو خالی ڈکشنری میں عارفہ لکھتے تھے عارفہ کی معنی پہچاننا وہ الگ سے بھی لکھتے ہیں وہ الگ سے بھی باب مفالے سے بھی عارفہ بھی لکھتے ہیں وہ ہر ایک باب سے جو جو بن سکتا تھا وہ سب لکھتے ہیں سب کے الگ الگ معنی ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الگ ہی معنی ہوتے ہیں اور یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک جسے معنی ہوتے ہیں تو یہ بات آپ بہت اچھے سے دیان میں بٹھائیں کہ باب چینج ہونے سے ترجمہ چینج ہوگا یا نہیں یہ آپ ڈکشنیلی میں ضرور دیکھیں تو تعارفہ کا مطلب ایک دوسرے کو پہچاننا تقابل یا تقابل تقابلن دیکھو آپس میں ملنا متقابل اسم فائل بن جائے گا اسم فائل متقابل بن جائے گا تفاخر ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے نا اس کا مصدر تفاخر اسم فائل متفاخر تناثر ایک دوسرے کی مدد کرنا تجاہل جاہل بن جانا نجاننا اسم فائل متجاہل تحا سادہ ایک دوسرے سے حسد کرنا تحادہ سا ایک دوسرے سے بات کرنا تساقتہ گرنا اب یہاں پر صرف گرنا ایک دوسرے پر گرنا نہیں ہے تو اسی لئے میں نے اوپر لکھا تھا کہ زیادہ تر آپس میں کرنے کے معنی پہ جاتا ہے ہر جگہ نہیں ملے آپ کو تحادہ ایک دوسرے کو حدیعہ دینا تحادہ ہے تحادہ تحادہ تحابو تحادو تحابو حدیث شریف میں آیا ہے تحادو ایک دوسرے کو حدیعہ دو کیوں آپس میں محبت بڑھے گی دونوں بابے تفاول ہیں تقاطرہ دیکھو قطرہ قطرہ گرنا تلاتمہ موج اٹھنے کو بولتے ہیں تباعدہ دور ہونا تقاربہ قریب ہونا تباعدہ دور ہونا یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے اس باب کا استعمال پہلے والے باب سے بہت کم ہے یہ والا باب تھوڑا سا کم یوز ہوتا ہے دیکھو یہاں پر کچھ میں نے جملے لکھیں آپ کو پہچاننے کے وہ کیا بن رہے ہیں متشابہ ہن بتائیے کیا بن رہا ہے تلاتمہ تلاتم بولتے ہیں تلاتم اردم خوبید ہوتا ہے ایک حضرت جو ہے قرآن شریف کہا ہے تتجافہ جنوبہم تو تتجافہ کیا چیز ہے تجافہ کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا تجافہ یہ ماضی ہوا لیکن تتجافہ مظاہرہ ہوا واحد مونس غائب کا سیغہ جمع جنوب کے معنیات پہلو کے جو ہمارا کہ ان کے پہلو کیا رہتے ہیں الگ رہتے ہیں عن المزاجعی آرام گاہوں سے اپنے بشتنوں سے ان کے پہلو الگ ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھو ہمارا باب تفاول سے دیکھو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ایک تاہذف ہو جاتی ہے جیسے لا تباغذو حدیث شریف میں آیا ہے لا تباغذو ولا تحاسدو اس طرح کے ہیں تو حدیث شریف ہے یہ اصل لا تتباغذو تھا دیکھو لا تباغذو یعنی لا تتباغذو فعل نہیں تھا لا تتباغذو کیونکہ فعل مزارے سے بنتا ہے تو فعل مزارے میں تباغذہ یتباغذو آئے گا اور حاضر تتباغذو اور جمع تتباغذو اور جو ہے فعل نہیں لا تتباغذو ہونا چاہیے تھا لیکن ایک تاہٹی تو لا تباغذو ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا دیکھیں مکمل ہو گیا دیکھو باب کو خالی ایک باب پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اب پیچھے کی ویڈیوز بھی اب وہاں خاص طور سے دیکھیں ان کو یاد کریں ان کو ریپیٹ کریں ان کے سب کے پیٹرن لکھیں یہ والے جو میں یہ پیٹرن لکھواتا ہوں یہ لکھیں پیٹرن جو ہے لکھنے سے زیادہ مفید ہوگی کوئی مثال لکھیا سبھوں کیونکہ کیونکہ مثال ذہن میں رہتی ہے پیٹرن تھوڑا سا جو ہے آدمی کو یاد نہیں رہتا کیونکہ فائل نام فائل نام عجیب سے لگتے ہیں لیکن یہ تقاتلہ یہ جو پورا ایک ورڈ ہوا ہر ایک باب سے کم سکم ایک مثال کو پورا اچھے سیاد کر لیں تقاتلہ کو اگر آپ یاد رکھیں گے پورا اس کا اسم فائل تو تعارفہ سے آپ خود ہی بنا دیں گے پھر آپ تعارفہ اس کا مزارے یعنی یتعرفو اس طرح الٹا سیدھے نہیں بنائیں گے بلکہ جو اس کا تقاتلہ یتقاتلو نورمل آپ کے ذہن میں رہے گا تو تعارفہ یتعارفو پڑھتے رہے ہیں ٹھیک ہے آج کی ویڈیو مجھے انشاءاللہ اتنا ہے ملتے اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ